کیس میں گرفتار رانہ سناؤلہ کی زمانت منظور لاہور ہائی کوٹ کا دس دس لاکھ روپے کے دو مچلکوں کے عیوز رہا کرنے کا حکم جسٹس چادری مشتاق نے محفوظ فیصلہ سنایا رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا یقین تھا وہ سرخ روح ہوں گے رانہ سناؤلہ کو بغیر جرن کے چھے ماہ قید میں رکھا گیا اس کا حساب کون دے گا رانہ سناؤلہ کے خلاف کیس میں این ایف نے ثبوت تب دینا ہے جب ٹرائل شروع ہوگا پریس کانفرنس میں نائنٹی ٹو نیوز کے سوال پر فرداس عاشق آبان نے کہا رانہ سناؤلہ کے وکلہ نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کیا وہ چاہتے ہیں ٹرائل شروع نہ ہو کیس کی سماعت چار جنوری کو ہوگی رانہ سناؤلہ کیس میں متعلقہ وزیر حقائق سامنے لائیں گے راجہ بشارت کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ رانہ سناؤلہ کو عدم ثبوت پر رہا کیا گیا شہواز شریف کا رانہ سناؤلہ کی زمانت پر اظہار تشکر احسن اکمال کی گرفتاری کی مضمت کہتے ہیں رانہ سناؤلہ بے گناہ تھے انہیں انصاف ملا احسن اکمال انتہائی اماندار اور ذمہ دار سیاستدان ہیں مزید بولے کہ عدالت بلائے نہ بلائے وہ پاکستان جائیں گے نواز شریف کا آج کروٹڈ آرٹری سکین ہوا رپورٹ کرسمس کے بعد ملے گی شہواز شریف کی زیر صدارت نون لی کا ویڈیو لنک پر اجلاس بھی ہوا فاقی کابینہ کا مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے انکار زیلی کمیٹی کی سفارشات منظور رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی کابینہ ارکان کا کہنا تھا پہلے شہواز شریف گئے اب مریم نواز پھر ملک سے فرار ہونا چاہتی ہیں ادھر مریم کا نام می سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سمان نیب کا جواب لاہار ہائی کورٹ میں جمع مزید سمات 26 دسمبر کو ہوگی آرمی چیف کی توسی سے متعلق قانون سازی یا سپریم کورٹ میں اپیل حکومت فیصلہ نہ کر سکی ذرائع کے مطابق آرمی چیف سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیراعظم کی مشاورت جاری ہے فرداس آشی کہتی ہیں آرمی چیف کا معاملہ کابینہ میں زیر بحث نہیں آیا پہلی ترجیح پارلیمنٹ ہے کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر دوسرا لاہ عمل اختیار کریں گے شہباز شریف لندن یاترہ پر ہے کرسمس اور نیو ائر منا رہے ہیں مزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کا آزم سرکاری اسپتالوں میں پرائیوٹ جیسی سہولیات دینے کا اعلان پاکستان پوسٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کوشش کر رہے ہیں میرٹ پر تمام اداروں کو ٹھیک کریں مراج سعید کی کوششوں سے پاکستان پوسٹ کھڑا ہو گیا دوہزار انیس مشکل سال تھا دوہزار بیس ترقی کا سال ثابت ہو گا وفاقی کابینہ نے نواسی عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد تک کمی کی منظوری دے دی اطلاق فوری ہوگا زفر مرزا کا کہنا ہے نیشنل میڈیسن پالیسی کا اعلان بھی جلد کریں گے فرداس آشک بولین کابینہ نے پاکستان سپورٹس بورڈ کی تشکیل نوکی منظوری دے دی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ اسلام آباد کو گندگی سے آزاد کیا جائے نواز شریف کی عبوری زوانت کا آج آخری دن شریف خاندان نے سزا کی معتلی اور بیرون ملک قیام میں تواصی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دے دی موقف اپنایا نواز شریف کا علاج جاری ہے ابھی وطن باپس نہیں آسکتے درخواست کے ساتھ میڈیکل رپورٹس ڈھی منسلک ادھر راجہ بشارت کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے معاملے پار ابھی کوئی کمیٹی نہیں بنائی احتساب عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا احسن اکمال نے ناروال سپورٹ سٹی منصوبے کی لاغت غیر قانونی طور پر بڑھائی میڈیا سے گفتگو میں احسن اکمال بولے انہیں ناکام حکومت کے خلاف بولنے سے روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا شہباز شریف دور کے ایک اور میگا پروجیکٹ میں بے زابطگیوں کا انکشاف سپیشل آڈٹ رپورٹ کے مطابق لاہار رنگ روڈ منصوبے میں انسٹھ ارب انتالیس کروڑ کی خرد برد ہوئی زمین کی خریداری، سیول وقف، فائنانشل منجمنٹ، ٹھیکے اور دیگر معاملات میں بے زابطگیاں کی گئیں ادھر آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کو پیش ہونے کی آخری محلت احتساب عدالت میں ساتھ جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب عدالت نے پیپلز پارٹی کو ستائیس دسمبر کو لیاقت باگ میں جلسے کی اجازت دے دی لاہار ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد اباسی نے ریمارک سیئے پورم جلسہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے انتظامیہ سیکیورٹی فراہم کرے ادھر کمرزوان کائرہ کا کہنا ہے راولپنڈی میں جلسہ ہر صورت کریں گے مزید بولے لگتا ہے حکومت آرمی چیف کی مدت ہے ملازمت میں تاثیر کا بل لانا ہی نہیں چاہتی دبائے میں زیر علاج پرویز مشرف کی صحت مزید خراب کیمو تھیرپی کی گئی سابق صدر چلنے پھرنے سے بھی کاثر ترجمان اے پی ایمل کے مطابقہ فیصلہ سننے کے بعد سے مشرف شدید دکھی ہیں ادھر خصوصی عدالت کے فیصلہ سنانے کے خلاف درخواست پر لاہار ہائی کوٹ کا فل بینچ تشکیل مشرف کی درخواست پر نا جینوری کو سمات ہوگی سوئی صدرن کے گیس پریشر میں بہترین آئے کراچی سمیت سن بھر میں سی این جی سٹیشنز آج بھی بند سوئی صدرن نے گیس کی فراہمی کل رات آٹھ بجے تک معطل رکھنے کا اعلان کر دیا ادھر پنجاب اور سن میں گھریلو سارفین کو بھی گیس پریشر میں کمی کا سامنا خاتین کو کھانا پکانے میں مشکلات محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن پھر مشکوک انگلش کرکٹ بورڈ نے بالنگ پر پابندی لگا دی ای سی بی کے مطابق حفیظ کا بالنگ ایکشن تیس اگس کو کاؤنٹی میچ کے دوران ریپورٹ ہوا محمد حفیظ کہتے ہیں خامیوں کے باوجود ریپورٹ قبول کرتے ہیں بالنگ کا تجزیہ کرانے کو تیار ہے اور لا جواب اداکار کومیڈین اور کمپیر مہین اختر کے مددہ آج ان کا انہتروہ یوم پیداش بنا رہے ہیں مہین اختر نے برجستہ جملوں لا جواب کومیڈی اور کردار میں ڈوب کر اداکاری سے اپنا مقام بنایا کمپیرنگ، فلم، ٹی وی، سٹیجز اور تھیٹر میں خوب نام کمایا جو اوبرسیز ہمارا جو مزدور ہے جو یہاں سے باہر جاتا ہے محنت کش ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور میں میرا ان سے زیادہ باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی دفعہ سال میں ایک یا دو دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں ماں باپ کو ملتے ہیں کئی دفعہ ایسی ایسی بھی کئیوں کی نوکری ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں صرف عید کے پر وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کا بچوں سے ملنے کا تو جو بھی اتنی میند کرتا ہے پہلے تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے یہ جو رمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی چھے چھے آٹھ آٹھ مزدور ایک کمرے میں نین بھی پوری نہیں ان کی ہوتی دو دو نوکریان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے اور پھر ائرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں تو ان کی اس ملک کو خاص میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور وہ قدر ہم نہیں کرتے تھے ہماری ایمبسیز جو تھی باہر وہ اس طرح ان بچارے مزدوروں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہماری ایمبسیز اس طرح ان کا دھیان نہیں رکھتی تھی تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے پہلے تو میں نے اپنے سارے ایمبیسیڈرز کو فورن آفس کو سب کو کہا ہے کہ ساری ہماری ایمبسیز خاص توجہ دیں اپنے یہ جو منت کش ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ مجبوری میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ حالات ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں نوکریہ کر سکے اور پھر ان کے لیے جو وہ پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے ان کے لیے ہم سہولتیں دیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں اور بلکہ ایک سٹپ آگے چلے جائیں ان کو اگر وہ لیگل چینلز کے تھو بینک کے ذریعے یا ہمارے جو لیگل چینل پاکستان پوسٹ اس کے ذریعے جب پیسہ بھیجتے ہیں تو ہم ان کو انسینٹیو دیں ان کو ایکسرا پیسے دیں ان کے لیے کوئی یعنی ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نقصان ہو ان کو فائدہ پچھائیں اس کے لیے بھی ہماری پوری سکیم تیار ہو رہی ہے